مکار فاریہ بین کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے سننے میں آیا ہے مجھے طبیعت کیسی ہے اب اس کی تو شہباز غصے سے کہتا ہے اگر تمہیں اتنا ہی تجسس ہے نا تو اسی سے پوچھ لو اس نے تمہیں خبر دی ہے ادھر بیچاری علیزہ جو مکار فاریہ اور بلال کے بورے سلوک کے بعد آہستہ آہستہ اس کی طبیعت سمل رہی ہے تو علیزہ کی والدہ اس سے کہتی ہے علیزہ بیٹا کچھ تو بولو بیٹا دے خرافیہ تم سے کتنا پیار کرتی ہے اور تمہارے لیے کتنی فکر مند ہے تو علیزہ رافیہ کی طرف غور سے دیکھتی ہے کدھر مکار فاریہ شہباز کو اس کی بیٹی پنکی سے متعلق بلیک میل کرتی ہے اور کہتی ہے اگر تمہیں یقین نہیں آرہا کہ پنکی واقعے میں تمہاری بیٹی ہے تو تمہیں جو جو ثبوت چاہیے وہ میں تمہیں ویٹس اپ کر رہی ہوں لیکن اگر تمہیں پنکی کو اپنے پاس رکھنا ہے تو تمہیں میری سب شرطیں ماننا پڑیں گی گھر جائدات اور روپے پیسے میں حصہ دینا ہوگا اور اگر نہیں تو دو دن کے بعد میں پنکی کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ باہر لے کر جا رہی ہوں اور پھر تم اولاد کے ہوتے ہوئے بھی ساری زندگی اولاد کو ترسو گے